اسلام علیکم کیسے ہیں امید کتیو ٹھیک ہوں گے تو آج ہم لے کر کے آئے ہیں ایک ہیک جو کہ کوپر اور کانسی کے جو پیتل کے برطن ہوتے ہیں بہت ہی جلدی گندہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں کالا کا نسان آ جاتا ہے اور اج کل کے سبی کے گھروں میں یہ والے جگ یا پھر گلاس کوپر کے اکثر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے سب جان گئے ہیں کہ اس کے میں پانی رکھ کر کے پینے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور اس برطن میں ہوتا کیا ہے کوپر یا تانبے کے برطن میں جیسے آپ اسے یوج کریں گے تو کالے کا نسان آ جاتا ہے دھبا پڑنے لگتے ہیں تو اسے دھونا بہت ہی ٹف ہو جاتا ہے آپ جتنا بھی بیمبار کی لیکویڈ ہو یا سابون وغیرہ ہو اسکریبر سے آپ اسے رگڑیے گا صاف نہیں ہوں گے تو صرف دو چیزوں سے ہم اسے صاف کریں گے اور یہ بہت ہی ایزی طریقے سے صاف ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اندر میں کتنا کالا پڑ چکا ہے یہ میرا بلکل نیا جگ ہے تو صرف ایک سبتہ میں اس طریقے کا ہو جاتا ہے پر کوئی بات نہیں اسے صاف کرنا بہت ہی ایزی ہے تو ہم لیں گے ریگولر نمک جو سمپلی نمک ہم لوگ آتے ہیں سفائد والی نم نمک لگائیں گے اور بس برطن میں اس طریقے سے اپلائی کرتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے اس کے رس کو نچوڑتے جائیں گے جسے کہ نمک اور نمک کا ریاکشن جو ہوتے جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جسے جسے ہم رگڑ رہے ہیں اس کا ریاکشن چینج ہوتے جا رہا ہے اس کے کلر صاف ہوتے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے جگ کو بھی ہم صاف کر لیں گے اچھے سے رگڑتے ہوئے اور اسے بس دو منٹ میں یہ کلین ہو جائیں گے اور سمپلی نورمل پانی سے ہ پانی پینے کے بہت ہی فائدے مند ہے چلی جانتے ہیں کیا کیا فائدے مند ہے تو اس جگ میں جب آپ پانی بھر کر کے رات میں رکھ لیجے گا اور صبح خالی پیٹ میں دو گلاس پی لیجے گا سمپلی بس پانی پینا ہے نورمل تھنڈا پانی اس جگ والا پانی کو تو سوگر بی پی پیٹ کے جتنے بھی پروبلم ہے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بہت ہی فائدے مند ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ جرور سے اس برطن کو یوج کیجئے لائیے جگ نہیں ہو تو صرف گلاس کا بھی استعمال کر س جگ گلاس جروری نہیں ہے اس کے پانی جرور ہی استعمال کیجئے رات میں رکھ کر کے اور صبح میں آپ اسے پی لیجے تو یہ دیکھئے باتوں باتوں میں ہمارے جگ بھی صاف ہو رہے ہیں اور اندر کا سارا دم کالا ہو چکا ہے ہمارا تو اس طریقے سے تھوڑے سے نیبو نہیں چوڑیں گے اور نمک کو لگاتے ہوئے اچھے سے ہم اسے رب کرتے ہوئے اور صاف کر لیں گے بہت ہی جلدی اس کا ریاکشن ہو جاتا ہے یہ دیکھئے بہت ہی جلدی کلین ہو چکا ہے دم صاف ہو چکا ہے ایک بھی دا تو چلیے اسے ہم سیمپل پانی سے واش کر لیتے ہیں کوئی بھی بیمبار کی لیکویڈ وغیرہ نہیں لگانی ہے بس نورمل پانی سے ہم اسے واش کریں گے ہماری جگ بلکل چک چکا گئی ہے یعنی کہ ساف ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے بہت ہی پرفیکٹ اگرم ساف ہوئی ہے تو آپ بھی اس جگ کو یا پھر کوئی برطن کو اسی طریقے سے ساف کیجئے بہت ہی ایزی ساف ہو جائیں گے واش کرنے کے بعد اس طرقے کے کٹن کے کپڑے لینے ہیں اور اوپر کے پوسن میں اسی طریقے سے اچھے سے رگڑ کے پوچھ لیجے گا جسے کہ پانی کا نسان جو لگا ہو رہتا ہو نسان نہیں بننے دے گا اور ایزی یہ ساف اور کلین دکھیں گے اگر یہ ہے اور میری دی ہوئی جان کر یہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے اللہ حافظ